اسلام علیکم موڈرن ڈینٹسٹری آن لائن یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ڈینٹل ٹیکنشن ڈینٹل ہائیجن اور ڈینٹسٹری کا کام کرنے والوں کے لیے بہترین ویڈیو سیریز ریکارڈ کی جا رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم قوت مدافعت سے مسعلق بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے جہاں امراض کو رکھا وہاں ان سے بچاؤ اور ان کا علاج بھی رکھا ہے قوت مدافعت ایسی قوت ہے جو جسم کو امراض سے بچاتی ہے امراض سے جسم کی حفاظت کرتی ہے اگر آپ اس ویڈیو تک نہیں پہنچے ہیں میں آپ سے گزارش رہوں ہمارا یہ یوٹیوب پر چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے موڈرن ڈینٹسٹری آن لائن کے نام سے ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے اس میں ایڈمیشن کے طور پر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکیں ہمارے ارد گرد ہر وقت بہت سے جراسیم موجود رہتے ہیں بعض اوقات وہ ہمارے جسم میں بھی پہنچتے ہیں لیکن ہم بیمار نہیں ہوتے جسم کے اندر ایک خاص قسم کا نظام ایک خاص قسم کی قوت موجود ہے جو جسم کو بیماری سے بچاتی ہے یہی قوت جو ہمیں بیماری سے بچاتی ہے قوت مدافعت کہلاتی ہے قوت مدافعت جسم کے اندر امراض کے جراسیم کا مقابلہ کرتی ہے ان سے لڑتی ہے اور جسم کو مر سے بچاتی ہے اگر یہ کمزور ہوگی قوت مدافعت کمزور ہوگی تو انسان بیمار ہوتا ہے قوت مدافعت تین طرح کی ہوتی ہے قدرتی قوت مدافعت مسنوع قوت مدافعت اقتصابی قوت مدافعت اب ہم قوت مدافعت کو تفصیلا دیکھیں گے نمبر ایک قدرتی قوت مدافعت قدرتی قوت مدافعت ایسی ہوتی ہے جو پیدائشی طور پر کسی بھی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے یہ مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے اگر ایک جسم تاندرست ہوگا اس میں قوت مدافعت زیادہ ہوگی اور وہ کم بیمار ہوگا اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص صحت مند نہیں ہے تو اس کے اندر قوت مدافعت کم ہوگی اور وہ بیماری کا زیادہ شکار ہوگا قوت مدافعت کا تلق وراثت سے بھی ہوتا ہے اگر ایک ماہ صحت مند ہے تو اس کا بچہ صحت مند ہوگا اس میں قوت مدافعت زیادہ ہوگی اس کے باراقص اگر ایک ماہ بیمار ہے تو اس کے بچے میں پیدائشی طور پر قوت مدافعت کم ہوگی نمبر دو مصنوعی قوت مدافعت یہ ایسی قوت ہے جس کو جسم میں مصنوعی طور پر پیدا کیا جاتا ہے اس کے لیے کسی خاص مرض سے بچانے کے لیے اس مرض کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے مصنوعی طور پر اس مرض کے جراسیم جسم میں داخل کر کے اس سے قوت مدافعت پیدا کی جاتی ہے جسم کے اندر مرض کے جراسیم داخل کے جاتے ہیں تو اس کے غد عمل میں جسم کے اندر اس جراسیم یا زہر کو دور کرنے کے لیے ایک دافع زہر مادہ انٹی ٹاکسن پیدا ہوتا ہے جس کے باعث اس مارس سے مدافت پیدا ہو جاتی ہے جیسے بچوں کو بعض امراض سے بچانے کے لیے ویکسین لگاتے ہیں جیسے ٹی بی، خسرہ، ٹائفائیڈ، کالیکھانسی، پولیو ہیپیٹائٹس وغیرہ تو ان کا مقصد بھی مسنوعی طور پر ان امراض کے خلاف قوت مدافت حاصل کرنا ہی ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جب لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو امراض سے بچانے کے لیے خاص امراض کے انجیکشن لگا جاتے ہیں تو ان میں انجیکشن کے ذریعے قوت مدافت پیدا کی جاتی ہے نمبر تین، اقتصابی قوت مدافت بعض امراض اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر انسان زندگی میں ایک مرتبہ ان میں مقتلع ہوتا ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے تو صحت یاب ہونے کے بعد ان کے اندر ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ مرض دوبارہ عمر بھر لاحق نہیں ہوتا اگر کسی فرد کو چیچک نکلائے تو دوبارہ زندگی میں چیچک نہیں نکلے گی کیونکہ چیچک کے خلاف قوت مدافت اس کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کی قوت مدافت کو اقتصابی قوت مدافت کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے قوت مدافت سے مطلق بات کی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا آپ اگر اس ویڈیو تک نہیں پہنچے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی